مجھکار میں ہوں آپ کے ساتھ پرگتی اور آپ دیکھ رہے ہیں توڈل ٹی وی قبرو کی شروعات رازوانی دلی سے جوہاں روہینی جلے کی سائبر پولیس ٹیم کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے دراصل ٹیم نے پانچ جالسازوں کو گرفتار کیا ہے جو خود کو پولیس عدیقاری بتا کر لوگوں سے پیسہ اٹھ رہے تھے ریپورٹ دیکھیں رازوانی دلی کے روہینی زمینے کی سائبر پولیس ٹیم کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی یہ ٹیم نے پانچ جالسازوں کو گرفتار کیا ہے جو خود کو پولیس عدیقاری بتا کر لوگوں سے پیسہ اٹھ رہے تھے دراصل پیڑ دیپک کمار گپتہ نے ان کے ساتھ ہوئی دوکی دڑی کے سنبند میں شکایت پرابت ہوئی تھی شکایت کرتا نے بتایا کہ ان کے موبائل پر ایک پول آئی جس میں کال کرنے والے نے خود کو پولیس عدیقاری بتایا اس کے علاوہ فون کرنے والے نے بتایا کہ شکایت کرتا کا بیٹا اپنے تین دوستوں کے ساتھ اس کے قبضے میں ہے فون کرنے والے نے روپے کی مانگ کی بیٹے کی ریاہی کے عوض میں ساتھ ہزار روپے شکایت کرتا نے آروپیوں کو ٹرانسپر کی رونی جلی کی سائبر پولیس ٹیپ نے پانچ جال ساجے کو گرفتار کیا ہے دراصل یہ لوگ خود کو پولیس عدیقاری بتا کر لوگوں کے ساتھ ٹھگی کیا کرتے تھے سکایت کرتا نے جب سکایت درج کروایا کی ایک ویکتی کا فون آیا جس میں اس نے خود کو پولیس عدیقاری بتا کر اس کے بیٹے کی گرفتار کرنے کی بات کہی اور اس سے موٹی رقم کی مانگ کی جس کے بعد اس سکایت کرتا نے پیسے کی ڈیمانڈ بھی پوری کی لیکن اس کو بعد میں یہ لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی ہے جس کے بعد اس نے سکایت درج کروایا اور سکایت درج ہونے کے بعد بھوپال اور مدی پردیس میں چھاپے ماری کی گئی اور چھاپے ماری کے دوران پولیس نے پانچ لوگ کو گرفتار کیا ہے جن سے پوستاج کی جا رہی ہے بعد میں شکایت کرتا کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کو کسی نے حراست میں نہیں لیا ہے اس پر شکایت کرتا کو احساس ہوا کہ کتھے دھوکہ دھڑی کیا اور اس نے ان سی آر پی پورٹل پر شکایت درج کرائی ماملے کو سلجھانے کے لیے پولیس نے در پا کڑش شروع کی جاج کے دوران ان خاطوں میں منی ٹریل کا وشلیشن کیا گیا جس میں دھوکہ دھڑی سے پیسہ ٹرانسور کیا گیا تھا یہ پتا چلا کہ کتھے دھوکتی بھوپال مدفردیش میں کام کرتا ہے اس کے بعد خوفیہ جانکاری کے آدھار پر ان کی لوکیشن مدفردیش کے بھوپال میں پائی گئی ہے جس کے بعد ٹیم نے وشو جیت گری کو گرفتار کیا بیرار پوستاج کرنے پر کتھے دھوکت وشو جیت گری نے خلاصہ کیا کہ وہاں پیڑت کے خاتے سے ٹھگی کی گئی رقم پرابت کرنے کے لیے بھوپال میں بینک خاتوں کی ویوسطہ کرتا تھا ونیم نبر کے لوگوں کو بینک خاتے کھولنے کے لیے کچھ پیسوں کے بدلے اپنے دستاوی جو پرکت کرانے کا لالچ دیتا تھا مامنے میں چار لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کے خاتوں سے اور سم کارڈ کا استعمال اپرات کو انچام دینی میں کیا گیا تھا گیروں کے سرکرہ کو پکڑنے کے لیے اس کے سمبھاوے ٹیکانوں پر چھاپے مالی کی جوا رہی ہے کتھت وشو جیت گری کی نشاندہی پر اس کے قبضے سے چوالیس موبائل فون، اکتالیس سم کارڈ، دس ڈیبٹ کارڈ اور ویبن بینک خاتوں کے اٹھارہ پاس بک جبت کی گئے ٹوٹل ٹی وی کے لیے عجید سنگھ کی ریپورٹ